اسلام علیکم دوستوں آج کے سوڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرائیں گے جس کا پورا نام پولینڈ ہے جس کا مکمل نام اور علاقہ بہت خوبصورت ہے اور اس ملک نے کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی اس ملک پر کسی نے قبضہ کیا مگر اس کی کچھ علاقے ہمیشہ کسی نہ کسی ملک کے قبضے میں رہے آج کے سوڈیو میں ہم آپ کو پولینڈ کی سیر کرانے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے بارے میں چند اہم حقائق سے آپ کو آقاہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کانلی یوٹیوب پر موجود ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ناصرین تقریباً 1989 فی تک پولینڈ کا نام عمامی جمہوریہ پولینڈ تھا 13 ستمبر 1989 فی تک جب حکومت بدلی تو ساتھ ہی پولینڈ کا نام بھی بدل گیا اور پولینڈ کا نیو نیم جمہوریہ پولینڈ رکھا گیا پولینڈ کا لفظ اس ملک میں بسنے والے یونیسی لیا گیا یہ قبیلہ سب سے پہلے آ کر پولینڈ میں آباد ہوا تھا اگر یہ کہا چاہے کہ اس نے آ کر پولینڈ کو آباد کیا تو یہ بے جانا ہوگا پولینڈ کا مطلب ہے کھلے میدانوں میں بسنے والے لوگ اگر بات کی جائے پولینڈ کے رکبے اور آبادی کی تو پولینڈ کا رکبہ 3,12,689 مربع سکر کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے پولینڈ دنیا کے نومے نمبر پر آتا ہے پولینڈ کا شمار یورپ کے چھٹے مشہور ترین ممارک میں سے ایک ہوتا ہے پولینڈ کے آبادی 3,84,22,000 افراد پر مشتمل ہے آپ کو یہ جان کے حیرت ضرور ہوگی کتنی بڑی آبادی میں صرف چند لوگ کی مسلمان ہیں یہ زیادہ تر نوچوان طبقہ ہے جو روزکار کی تلاش میں پولینڈ آیا ہوا ہے پولینڈ کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آباد ہیں پولینڈ میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ملازمت ہے آبادی کے تقریباً 58 فیصل لوگ سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے ہیں اس کے علاوہ 11,5 فیصل لوگ زراد چپکے 30,4 فیصل لوگ ساندھ کے پیشے سے وابستہ ہیں پولینڈ کا دار الحکومت گنجان آباد شہر ہے 2017 کے سروے کے مطابق اس شہر کی آبادی تقریباً ایک ہی شریعہ 766 ملینز ہے پولینڈ کے علاوہ جن مالک پر مختلف قبضہ تھا 11 نومبر 1918 کو پولینڈ نے ازاد کروا دیا اب 11 نومبر کو پولینڈ ازادی کا دن بناتا ہے پولینڈ دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے اور ہر سال یہاں لاکھوں کی تداد میں لوگ کم نیاتے ہیں تو دوستوں یہ تھے پولینڈ کے بارے میں چند دلسلس پکائک آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز برورت اور بہت آسانی آپ تک پہنچتے رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ